اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے یہاں پر جی آج ہم بنائیں گے بلکل ہلوائی سٹائل کچوری کی ریسپی چلنجی کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ریسپی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈو بنا لیں گے اس کو گون لیں گے یہاں پر میں نے تین مائی رنگ کب لیا ہے میدے کے اور امیدے کو اچھے طریقے سے میں نے چھان لیا تھا پھر میں نے اچھے طریقے چھان کر پھر اس کو لیا ہے یہاں پر آدھا چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک کا اور ڈو کھوم اس لیے پہلے گون دیں گے کیونکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تھوڑی دیر میں اس لیے سب سے پہلے ڈو کو ہم نے ریڈی کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اوئل اور اوئل آپ نے مست اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے مکس کر لینا ہے سارا جو آپ نے اوئل اندر ڈالا ہے سالٹ نمک اس کے اندر ڈالا ہے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے یہاں پر ہم آٹے کو گون لیں گے نورملی جس طریقے سے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں ویسے ہی آپ نے آٹے کو گوننا ہے کوئی نرم یا سخت آپ نے نہیں رکھنا نورملی اس کو آٹے کو آپ نے اچھے طریقے سے گون لینا ہے یاد رکھئے کہ جتنی اچھے طریقے سے آپ اس کو گون دیں گے اتنی اچھی جوانا آپ کی لیئرز بن کر چوری کی آئیں گے تو آپ نے آٹے کو سب سے زیادہ اچھے سے گوننا ہے تو آٹا اچھے سے گون لینا ہے آپ نے تو بعد میں آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو سٹیک کے لیے رکھ دینا ہے جتنا آپ اس کو سٹے دیں گے نا اتنا اچھا یہ بسم جائے گا آٹا تو اس لیے آپ میں اس کو اچھے سے نا گون کر سٹے کے لیے رکھ دیں نا تقریباً آدھا گھنٹہ آٹے کو ضرور سٹے دیا کریں یہاں پر آٹا ماشاءاللہ سے مارا گون چکا ہے اچھے سے میں نے ہاتھوں کو گیلا کر کے پانی اس کے اوپر لگا دیا اور یہاں پر جی آٹیں جو ہمیں کچوری کے اندر جو لری لگانی ہے نا اس کو ریڈی کر لیں گے یہاں پر دو چمچ کون فلور کے لے لیں گے بھر بھر کے چاہے تھوڑا سا آپ اوپر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو چمچ بھر کے لیے تھے اور تھوڑا سا اوپر ڈال دوں گی اور آپ چاہے تو دو چمچ فل بھر بھر کے ڈال دیں کون فلور کے اب جی یہاں پر میں نے کون فلور ڈال دیا اب اس کے اندر میں تقریباً دو سے تھوڑے سا اوپر چمچ ڈال دوں گی میں دے کے یاد رکھیں گے یہ سلری آپ نے بلکل پرفیکٹ بنا کر تیار کرنے اس میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں کرنے کیونکہ اس کو پرفیکٹ آپ بنائیں گے تو وہ ہی آپ کی جو اچھی بن کر تیار ہوگی یہاں پر حسبے ضرورت آپ نے گھی اس کے اندر ڈال دینا اور اس کو مکس کر دینا یہاں پر جی حسبے ضرورت میں نے اس کے اندر گھی تال دیا اب اس کو اچھے سے ہم کرنے کے مکس تو ہماری سلری جو انا وہ بن کر تیار ہو جائے گی یاد رکھیں گے ریسپی کو ہمیشہ پورا دیکھا کریں ریسپی کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کی ریسپی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی تو سکیپ کر کر دیکھیں گے تو ریسپی بلکل پرفیکٹ نہیں بنے گی تو آپ کہتے ہیں ہماری ریسپی پرفیکٹ نہیں بنے اور یہی وجہ ہوتے ہیں کہ آپ ریسپی کو پورا نہیں دیکھتے تو پورا ریسپی کو دیکھا کریں اور ریسپی آپ کی بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی جیسے ہماری یہ سلری بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم لے لیں گے پین اور اپنے مکسچر جو ہم نے فیلنگ کرنی کے چوری کے اندر ریڈی کر لیں گے دو چمچ آئل کے ڈالے ہیں یہاں پر دو چمچ میں نے لسن کے چوب کر کے رکھے تھے وہ ڈالنی یاد رکھے گا لسن کو آپ نے کلر بلکل نہیں دینا اب یہاں پر جی آدھا گلو تک بیبن میں نے لیا ہے کیمہ اور گوشت کو میں نے گھر میں ہی مگوا کر اس کو اچھے صاف کر کے گھر میں ہی کیمہ بنایا تھا کیونکہ گھر کے اندر جو چیز آپ بنائی جائے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو باہر سے اگر ہم کیمہ بنوائیں تو وہ اسی طریقے سے گندہ گوشت لے کے اس کو کیمہ بنا دیتے ہیں تو آپ گھر میں گوشت مگوا کر اس کو صاف کر کے خود گھر میں کیمہ بنا لیا کریں وہ بہت اچھا بن کر تیار ہوتا ہے یہاں پر اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو اب جی یہاں پر ہم اس کیندر سپائسیز ایڈ کریں گے میں نے تقریباً دو ایک چمج کا آدھا حصہ جو اس کیندر ڈالا ہے نمک کا کامیہ زیادہ آپ اپنی مرزی کے مطابق کر سکتے ہیں اب جی یہاں پر ایک چمج کا چھتا حصہ میں نے ڈال دے لال مرچی کے پاودر کا تو کامیہ زیادہ مرچی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک چمج کا چھتا حصہ میں نے ڈالا ہے کالی مرچی کے پاودر کا اور اب جی یہاں پر ایک چمج کا پانچوہ حصہ کٹی ہوئی لال مرچی میں نے اس کیندر ڈال دی اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک چمج کا پانچوہ حصہ میں نے ہلدی پاودر کا ڈالا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا کلر آئے گا اور یہاں پر ایک چمج کا دوسرا حصہ ڈال دی ہے میں نے سکھے دنیے کا اور ایک چمج کا چھتا حصہ میں نے اس کے اندر زیرے کا یہ سارے پروس پا کنگل میں نے اس کے اندرزatives میں سازیں دیرے میں سازم اور پھرحمود ہلدی اللہ اچھا یلو یلو سا تھوڑا تھوڑا کلر آیا ہے تو بہت اچھا کلر لگتا ہے تو حلدی کو آپ لازمی اس کے لئے تھوڑا سا ڈالیے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں سارے سپائسز ڈال دی ہیں ماشاء اللہ سے ہمارا چکن بھی پک گیا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اوپر لاز پر اس کے اوپر نہ تھوڑی سی چیزیں اور ڈالنی ہیں یہاں پر میں نے پیاز ڈال دی ہیں تین عدد تقریبا میں نے پیاز لیے تھے ان کو اچھا سمیں نے چوب کر لیا تھا اب یہاں پر اس کو ڈالیں گے اب آپ نے پیاز کو پکانا بلکل نہیں ہے تھوڑا سا اس کو سوتے کرنا ہے آپ نے پیاز کو اور پکانا نہیں ہے تو اس لئے پکانا نہیں ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا کرنچ ریت اس لئے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں پکانا اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کو تقریبا دو منٹ ہم ڈھک کر رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سوتے ہو جائے خود بخود یہاں پر میں نے اس کے اوپر لٹ لگا دیا تو اب جی یہاں پر ہم اس کو لٹ کو ہٹا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر دو منٹ تقریباً ہو چکے ہیں تو اب ہمارا پیاز جو ہے نا تھوڑا سا سوٹے ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم کریں گے مکس اور یہ دیکھیں گرما گرم ہمارا کچوری کا مکسر جو بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہری مرچی اور تقریباً دو عدد ہری مرچی میں نے لی تھی اس کو اس طریقے سے میں نے کٹ لیا تھا اب یہاں پر میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا اور اس سے بہت کھلا کھلا آپ کا مکسر لگے گا اب یہاں پر جی اس کو ہم کر لیں گے مکس اور ہمارا کچوری کا مکسر ماشاءاللہ سے بن کر ہو چکا ہے ریڈی اور دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا مزے کا لگ رہا اور یقین کریں کھانے میں بھی بہت اچھا بن کر تیار ہوا تھا اب جی چلیں ہم اپنی کچوری کی فیلنگ تو ہم نے بنا لی اب کچوری ریڈی کرتے ہیں اب یہاں پر جی میں نے کر دیا ہے مہدے کو ڈسٹ اور جو ہم نے آٹا گون کے رکھا تھا اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے نورمل سائز کے پیڑے آپ نے بنا لینے ہیں کچوری چھوٹی ہیں بڑی اپنے سائز کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق آپ جو مرضی سائز کی بنا سکتے ہیں اور میں نے اتنے اتنے پیڑے بنایا تھے اور سارے آٹے کے میں نے اتنے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے ہیں تو یہاں پر جی اب آپ نے ریسپی کو بلکل سٹیپ بسٹیپ فولو کرنا ہے اب اس طریقے سے ہم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کی مطابق سے پریس کریں گے تو یاد رکھئے گا آپ نے جو روٹی بیلتے ہیں ہم گول روٹی بناتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لمبائی کی شیب میں روٹی کو بیلنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے بیلیں روٹی کو لمبائی کی شیب میں بیلنا ہے گلائی کی شیب میں بلکل بھی نہیں بیلنا اور یہاں پر میں نے جو ہے نا روٹی کو بیل لیا ہے تو آپ نے بھی اس طرح سے بیل لینا ہے اور جو سلری ہم نے بنا کر تیار کی تھی نا وہ اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے تو سلری ہم نے تیار پہلے اس لیے کر لی تھی کہ جب ہم روٹی بیلیں تو سلری آل ریڈی بن کر ریڈی ہو تو اس لیے ہم نے سلری کو پہلے بنا لیا تھا تاکہ ہمیں اسی وقت بنانی نہ پڑے تو اس لیے ہم نے سلری کو پہلے ریڈی کر لیا تھا اب یہ آپ نے ساری سائیڈوں پر اس کو اس طریقے سے پھلا دینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو ساری کو پھلا دیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ساری طرف اس کو پھلا دیا تو آپ نے بھی اس طریقے سے کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑنا سارے اس طرف آپ نے پھلا دینا وہ یہاں پر سٹینر میں لیا ہے میں نے میدہ میدے کو اس طریقے سے میں نے ڈسٹ کر دیا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو ڈسٹ کرنا ہے اب یہ دونوں کورنرز کو پکڑ گئے اس طریقے سے آپ نے ادھر رکھ دینا اب دوسری سائٹ سے بھی دونوں کورنر کو آپ نے پکڑ کر تو آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دینا اب یہاں پر اس کو سیٹ کر لیں ہاتھوں کی مدد سے اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب پھر سے ہم اسی سٹیپ کو دوبارہ روپیٹ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے یہاں پر میں نے اس کو سلری کو لگا دیا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے تو کوئی بھی سائٹ جو خالی نہیں چھوٹنی چاہیے ہر طرف آپ سلری کو لگا دیں اب یہاں پر دوبارہ سے میں میدے کو کر دوں گی دست اور یہ دیکھیں آپ نے بھی اس طریقے سے میدے کو دوبارہ سے آپ نے دست کر دینا اب پھر سے ہم اس کی فالڈنگ کریں گے اور ایک یہ دونوں کورنر پکڑ کر اس طریقے سے رکھ دیں اور دوسرے جو دونوں کورنر پکڑ کر اس کے اوپر اس طریقے سے آپ رکھ دیں اب یہاں پر پھر سے وہی سٹیپ ہم روپیٹ کریں گے یہ سلری ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ہم فالڈ کر دیں گے تو یہ سٹیپ آپ نے اس لئے فالڈ کرنے ہیں کیونکہ جتنی کچوری کے اندر لیئرز ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ہی بنتی ہیں تو اس لئے ہم سٹیپ بے سٹیپ جو ہے نا ریسپی کو فالڈ کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں اب اس کو ہم بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ سارے پیڑے اس طریقے سے ہم بنا کر تیار کر لیں گے تقریباً دس منٹ کا سٹیپ ہم نے ان کو رکھنا ہے تو اس کے لئے سارے پیڑوں کو ہم دس منٹ کے لئے سٹیپ پر رکھ دیں گے تو آپ نے بھی ان کو دس منٹ کے لئے سٹیپ پر رکھ دینا ہے اور یہاں پر جی تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم پھر سے ہم پیڑا لے لیں گے جو ہم نے بنا کر تیار کی تھی لیئرز بنائی تھی اس کو دوبارہ ہم اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے تو آپ نے بھی ان کو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے پریس کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو پریس کیا دوبارہ سے ہم اس کے اوپر سلری لگائیں گے تو وہی سٹیپ ہم دوبارہ سے روپیٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر زیادہ زیادہ لیئرز بن کر تیار ہوں اب یہاں پر اس کے اوپر ہم میدہ ڈسٹ کر دیں گے تو آپ نے بھی اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دینا ہے اب دوبارہ سے اس کو ہم فولڈ کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے جیسے میں نے اس کو فولڈ کیا آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اب یہاں پر جو سلری ہم نے بنائی تھی پھر سے وہ سلری ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تو آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر سلری لگا دینی ہے اور اب آپ نے اس کے اوپر آٹا ڈسٹ کرنا ہے اور میدہ یہ ہے نا آپ نے ڈسٹ کر کے تو پھر آپ نے اس کو فول کر دینا اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے فول کیا اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے وہی پیڑا جو ہم نے بنا کر رکھا تھا تو اب آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کریں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے آہستہ آہستہ اس کو پریس کیے جانا ہے اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں سیم آپ نے اس طریقے سٹیپ کو فولو کرنا ہے اور یاد رکھئے کہ سائڈیں آپ نے پتلی کر لینا ہے بیچ کی طے آپ نے موٹی رکھنی ہے اس طریقے سے آپ نے کچوری کا مکسر لگا دینا اور مکسر نہ تو بہت زیادہ لگانا ہے اور نہ تو بہت کم رکھنا ہے نورمل مطلب درمیان سائز کا مکسر رکھنا ہے یہاں پر اب اس کی فالڈنگ کریں گے اور فالڈنگ اس کا مین پارٹ ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اس طریقے سے پکڑیں گے ایک سائٹ سے پھر دوسری سائٹ کو اس طریقے سے اب اس کے اوپر جوڑ دیں گے اب ایک سائٹ پھر سے ہم پکڑیں گے اب یہ جو اس کا ایک کورنر رہ گیا ہے نا یہ اس کو اس کے اوپر رکھیں تو ہم اس کو فالڈ کر دیں گے اس طریقے سے اب چار کورنر پھر سے بن جائیں گے تو اب ایک کورنر پکڑیں گے تو پھر اس کے اوپر رکھیں گے ایسے چاروں کورنر جو ہیں نا آپ نے اس کے اوپر رکھ کر تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے پریس کرنا اور یہ دیکھیں طریقے سے آٹھ کورنرز بنتے ہیں تو ہم نے آٹھوں کورنرز کو اچھے سے جھوڑ دیا تو آپ نے اس طریقے سے اس کو فول کر لینا ہے اور اس کی نوڈ ٹائپ آپ نے بنا دینی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کو پریس کرنا ہے آپ نے ہاتھوں سے اب یہ دیکھیں یہاں پر کچوری ریڈی ہو گئی اب ہم اس کو فرائے کریں گے چلیں جی ہمیں اب ریسپی کو اکمل کرنے کی طرف آتے ہیں بس اس کی فرائنگ کا پروسیس ہے جو رہا گیا ہے باقی ساری ہماری کچوریاں بنا کر میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لی تھی تو آپ نے بھی اس طریقے سے ریڈی کر لینا ہے اب یہاں پر ہم لے لیں گے ایک پین اور میں نے ایک پین لے لیا تھا اب اس کے اندر آپ نے ماشاءاللہ سے زیادہ گھی آپ نے ڈالنا ہے گھی ڈالنے ہیں اوائل ڈالنے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں نے اس کے اندر اوائل ڈالنا ہے اور اوائل کو گرم بلکل بھی نہیں کرنا دم والی آنچ پر آپ نے اپنا پین رکھنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اوائل بلکل بھی گرم نہیں اگر میں گرم کرتی تو اس میں نا ببلز بن جاتے جب میں اس کے اندر ایڈ کرتی تو بلکل بھی ببلز نہیں تھنڈا اتنا تھنڈا اوائل آپ نے رکھنا ہے کہ آپ اس کے اندر ہاتھ اوائل کے اندر ماریں تو وہ اوائل جو ہے نا آپ کو گرم نہ لگے اتنا تھنڈا اوائل ہونا چاہیے اور دم والی آنچ پر چولا چلا کے فوری آپ نے کچھ اوری اس کے اندر ڈالنی ہے اور یہ دیکھیں دم والی آنچ ہے نا تو آہستہ آہستہ سے ان کے اوپر ببلز بننے سٹارٹ ہوں گے تو بلکل بھی گرم آپ نے اوائل نہیں رکھنا دم والی آنچ رکھنی ہے دم والی آنچ رکھیں گے تو کچھ اوری آپ کے اچھی بن کر تیار ہوں گی اب یہاں پر تقریباً چھے سے سات منٹ ہو گئے تھے ان کو پکتے ہوئے دم والی آنچ پر ہی ہمیں نے ان کو پکایا ہے اب میں نے سائیڈ ان کی کر لی ہے چینج اور دیکھیں کتنا اچھا گولڈن براؤن کلر ان کے اوپر آ گیا ہے تو یہی سیم کلر آپ نے لے کر آنا ہے تو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو آپ کی لیئرز جو ہیں نا وہ اوبر کر باہر آئیں گی اگر ہلکی آنچ پر نہیں پکائیں گے تو آپ کی کبھی بھی لیئرز نہیں بنیں گی اوپر سے تو آپ کی جو کچھوریاں وہ پک جائیں گی لیکن اندر سے بلکل بھی نہیں پکے گی نہ کرنچ آئے گا تو اس لیے لائٹ فلیم پر آپ نے ان کو فرائے کرنا اور یہ دیکھیں یہاں پر ان کو تقریباً چودہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اتنی اچھی لیئرز اور اتنی کرنچی کچھوری یہ بن کر ریڈی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ بنائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں یہ کچھوری بہت کرنچی بہت خستہ کچھوری بن کر ریڈی ہوتی ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ سے ہماری کچھوریاں بن کر ہو گئی تھی ریڈی ان کو چودہ سے پندرہ منٹ فرائے کرنے میں لگے تھے تو میں نے ہلکی آنچ پر ان کو فرائے کیا ہے اور بہت ہی اچھی اور مزے دار کچھوری بن کر یہ ریڈی ہوئی تھی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ساری کچھوریاں میں اس کے اندر سے نکال لوں گی اور جب آپ نے کچھوریاں نکالنی آپ نے چولے کو تیز کر دینا ہے تاکہ جو اندر ان کے گھی چلا گیا وہ باہر آجے اور یہ دیکھیں کتنی خستہ کچھوری ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں تو ایک کچھوری میں آپ کو تھنڈی کر کے توڑ کر دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اور کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں بلکل بزار جیسی کچھوری لگ رہی ہے بہت خستہ بن کر یہ تیار ہوئی تھی تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ان کو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ